السلام علیکم دوستو تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ محاورے کے بارے میں جانیں گے کہ اصل میں اردو میں محاورہ کیا ہوتا ہے اور محاورے کا معنی کیا ہوتا ہے جو کہ آپ کے اقزام میں آنے والا ہے محاورہ ٹھیک ہے تو ہم بارے بارے سے جانیں گے پہلے اس سے پہلے جانتے ہیں محاورہ کے بارے میں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے اصل میں محاورہ ہم کسے کہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فرنٹس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہروانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اردو کا اور انگلیش کے رامر کا آپ کو ویڈیو ملتا رہے تاکہ آپ لوگ اگزام کے اچھی سا تیاری کر پائیں ٹھیک ہے محاورہ جو آتا ہے آپ کے اگزام میں تو محاورہ محاورہ کہتے ہیں کس کو محاورہ کہتے ہیں کس کو اصل تو مہاورہ یہ سمجھنا ہے جب محاورہ ہم سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم مانے سمجھنا بہت آشان ہو جائے گا جو مانے جو اس کا ہوا بہت آسانے سے ہم نکال سکتے ہیں اصل میں محاورہ کیا مانے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے محاورہ جو ہوتا ہے انگلیس میں کہتے ہیں ایڈمز اگلیس میں کیا کہتے ہیں ایڈمز ایڈمز آپ لوگ پڑھے ہوں گے محاورہ کو انگلیس میں کہا جاتا ہے ایڈمز ٹھیک ہے محابرک انگلیش میں کیا کہا جاتا ہے ایڈمز اب دیکھئے وہ الفاظ جو فیل پر ختم ہوتے ہیں کوئی ایسا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کام ہو کے ختم ہو جاتا ہے کوئی کام ہو کے ختم ہو جاتا ہے یعنی وہ الفاظ جو فیل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنی لغوی معنی کے جگہ جو اس کا معنی ہوتا ہے نا یعنی کہ ہم کچھ بولتے ہیں تو اس کا جو ہم بولے ہیں بولے والفاظ کے علاوہ دوسرا معنی نکل کیا آتا ہے یعنی کہ اپنے لغوی معنی کے جگہ دوسرے معنی استعمال کرتے ہیں لغوی معنی کے جگہ دوسرے معنی استعمال کی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں محاورہ محاورہ کیا کہتے ہیں وہ الفاظ محاورہ کیا ہو گیا وہ الفاظ جو فیل پر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستوں وہ الفاظ جو فیل پر ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے لغوی معنی یعنی اپنے اوڈجنل معنی کے جگہ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا معنی استعمال کی جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم لوگ محاورہ یعنی کی ایڈمز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آیا یہاں تک کہ محاورہ تو آپ کو ہندی میں بھی پوچھتے ہیں ٹھیک ہے محاورے جو ہوتے ہیں نا وہ ہندی میں بھی پوچھا جاتا ہے اب دیکھئے اب یہاں میں نے دس ایسے محاورے لیے ہیں معنی کے ساتھ جو کہ آپ کے اقزام میں آئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ آئے گا ہی تو سب سے پہلا جو محاورہ ہے دوستوں وہ ہے کافور ہونا دیکھئے کافور ہونا تو کافور ہونا کھی ہے کہ یہاں پہ ایک کام ہو گیا مطلب یہاں پہ ایک فعل ختم ہو رہا ہے تو اب اس کا جو لغوی معنی ہے اس کا جو لغوی معنی ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کے جگہ پہ ہمیں کوئی دوسرا معنی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں تو کافور ہونا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا جیسے کی ساجد میرا پیسہ لے کے کافور ہو گیا کیا ہو گیا کافور ہو گیا میرے پیسے لگے کیا ہو گیا وہ غائب ہو گیا میرے پیسے لگے کیا ہو گیا وہ غائب ہو گیا ٹھیکے تو کافر ہونا کا کیا مطلب ہو گیا غائب ہو جانا اگر آپ کے اگزام میں آئے کافر ہونا کا محابرہ کے معنی کونسا ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں کافر ہونا کا معنی ہوتا ہے غائب ہو جانا ٹھیکے اب سیکنڈ والا جو ہے کان بھرنا دیکھیں یہ کان بھرنا آپ لوگوں کو تو ایسی پتا چلے کیا ہو گیا وہ میری کان بھر رہا تھا وہ اس کے کان بھر رہا تھا وہ تمہاری کان بھر رہا تھا تو کان بھرنا کیا ہوتا ہے مطلب کیا کسی کے خلاف ساجش کرنا مطلب کسی خلاف ساجش کرنا یا کسی کو بھڑکانا کسی کے بات اس کے بارے میں کچھ بیکار باتیں کرنا اسی کے بارے میں کچھ غلط باتیں غلط افواہیں ارانا کچھ غلط خبریں ارانا اس کو کہتے ہیں ساجش کرنا کان بھرنا اس کے بارے میں وہ کان بھر رہا ہے تمہارے بارے میں وہ بڑھائی کر رہا ہے تمہارا وہ کان بھر رہا ہے تو کان بھرنا کسی کے خلاف ساجش کرنا کان بھرنا کان پر چیٹی نہ رہیں گے دیکھئے کان پر چیٹی نہ رہیں گے اس کا مطلب ہے کوئی اثر نہ اس کا مطلب بتا دیں کہ کان پر چیٹی نہ اس کا مطلب کیوں محابرہ میں آیا کہ اگر آپ کے کان پر چیٹی رہیں گے تو پتہ تو چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا چیٹی تو ویسے چل کے کہاں تجرب تھا پتہ نہیں چلتا ہے مطلب کوئی بھی پتہ چلنے والی بات ہی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پورے باڈی پہ اگر چیٹی چلے آئے نا تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ چیٹی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے تو چیٹی کان پر چیٹی نہ رہنگنا مطلب بے اصل ہونا کچھ اثر ہی نہیں ہونا اس کو کچھ مطلب کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں چلنا اس کو کہتے ہیں کان پر چیٹی نہ رہنگ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں مطلب میرے کہنے پر محمود کے کان پر چیٹی نہ رہنگتا ہے ٹھیک ہے مطلب کیا کہ میرے کہنے پر محمود کچھ بھی نہیں اس کو کچھ اثر ہی نہیں کرتا ہے تو ایسا اکثر ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے ساتھ میں کہتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کہتے رہتے ہیں کہ یہ میری بات تو سنتا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لئے بولتے ہیں تو پڑھتا ہی نہیں ہے اب بولنگ پڑھنے کے لئے دس منٹ پڑے گا اٹھ جائے گا تو بولنے سے کچھ اثر نہیں ہوا مطلب کیا ہوا کہ کان پہ چیٹی رہنگا ہی نہیں کان پہ چیٹی نہیں رہنگا کچھ اثر نہیں ہو بات کا کچھ اثر ہی نہیں ہونا ٹھیک ہے دوستو اب یہ 9-11 ہونا یہ تو پوپولر ہے یہ یہ جو محورہ ہے نا یہ آپ کا 9-11 ہونا یہ پوپولر ہے یہ اکثر آپ کو ہندی میں بھی آتا ہے اور آپ کو اردو میں بھی آتا ہے 9-11 ہونا مطلب بھاگ جانا محمد میرا پیسہ لے گے 9-11 ہو گیا محمد میرا پیسہ لے گے 9-11 ہو گیا تو اس طرح سے ہوگا کیا 9-11 ہونا بھاگ جانا 9-11 ہونا بھاگ جانا تو 9-11 ہونا کا مطلب اگر پوچھے آپ کو تو کیا ہو جائے گا بھاگ جانا اب یہ رونگ ٹیکھرے ہونا دیکھئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر آپ کو کوئی اچانک آکے دھرا دے آپ در جائیں گے یا نہیں در جائیں گے ہے کی نہیں اور در جائیں گے تو کیا ہو جائے گا اور کہیں وہیں پہ اگر کچھ آتما آتما کے بات ہونے لگے بھوت پریت کے بات ہونے لگے تو آپ کے پورا رونگ ٹا خرا ہو جاتا ہے رونگ ٹا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بوڈی پہ جو بال ہے نا وہ کھڑے ہو جائے گے اس کو کہتے ہیں رونگ ٹے خریہ ہونا تو مطلب در کے وجہ سے کس کے وجہ سے ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کسی بات کو سننے کے در گے تو رونگ ٹے خریہ ہونا خوف زدہ ہونا مطلب ڈرنا خوف زدہ ہونا مطلب ڈرنا تو رونگ ٹے خریہ ہونا خوف زدہ ہونا ڈرنا ٹھیک ہے اب یہ جان پر کھیلنا اب دیکھیں جان پر کھیلنا کا مطلب یہ تو کوئی جوکیم والا کام ہوگا کوئی کٹھی نئے والا کام ہوگا کوئی مشکل کام ہوگا ہے کی نہیں تو جان پر کھیلنا خطرہ اٹھانا کوئی چیز پر خطرہ اٹھا کے ہے نا کہ محمود نے جان پر کھیل کر میرے بچے کو بچا لیا اس رسم کے سکتے حامد نے جان پر کھیل کر اپنی باجی پلٹ دی تو جان پر کھیلنا خطرہ اٹھانا جان پر کھیلنا خطرہ اٹھانا تو جان پر کھیلنا کا مطلب ہوا خطرہ اٹھانا اور بھائی کمر بادھنا کمر باندھنا مطلب تیار ہونے کہتے ہیں کھل سے پہلے کمر باندھ لو کیا مطلب تیار ہو جاؤ میرے ساتھ لوڑنے کے لیے یا پھر میرا مخابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ میرا مخابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ مطلب کیا کمر باندھ لو کمر کس لو کمر باندھ لو تو کمر باندھنا کمر کسنا مطلب تیار ہونا تیار ہو جاؤ ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا اب پتھر پانی ہونا اچھا یہ بتاؤ پتھر کا پانی ہوتا ہے پتھر کا پانی ہوتا ہے پتھر کا بہت مشکل سے پانی گنایا جاتا ہے مطلب کیا کہ بہت مشکل کام کا آسان ہو جانا مشکل کام رہے گا وہ آسان ہو جائے گا پتھر پانی ہونا پتھر کا پانی ہونا تو بہت مشکل کام کا آسان ہو جائے گا بہت مشکل کام کا آسان اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں مطلب بہت ہمارا ایک مشکل کام تھا وہ ہونی رہا تھا تو وہ سالب ہو گیا ہے تو میں نے کیا کہا کہ میرا یہ کام پتھر کا پانی ہو گیا مطلب میرا پا میرا یہ کام پتھر کا پانی ہو گیا مطلب کیا ہو گیا مطلب بہت مشکل کام تھا وہ آسان ہو گیا بہت مشکل کام تھا وہ آسان ہو گیا ٹھیک ہے اب خاک چھاننا خاک چھاننا تو مطلب بہت جستجو کرنا خاک چھاننا اب بتائیے خاک جو ہوتا ہے مٹی کو کیسے چھانیں گے خاک مطلب مٹی ہوتا ہے مٹی کو آپ کیسے چھانیں گے اب خوج بین کر کر کے کر کر کے کر کر کے تب جا کے وہ ملتا ہے جستجو مطلب تلاش کرنا دھونڈنا تو خاک چھاننا کا مطلب کیا ہو گیا بہت جستجو کرنا بہت اس کو چھان بین کرنا بہت چھانبین کرنا بہت کیا ہے تو اس میں ڈھونڈنا پتہ لگانا تو اس کو کہتے ہیں خاک چھاننا اب خون کا پیاسا ہونا تو خون کا پیاسا ہونا کا مطلب ہوتا ہے دوستو خون کا پیاسا بہت بڑا دشمن ہونا جان کا دشمن بننا خون کا پیاسا نہیں کہتا ہے انگریز ہمارے دیس کا خون کا پیاسا ہے مطلب کیا انگریز ہمارے دیس کا جان کا دشمن ہے کیا ہے جان کا دشمن ہے تو دوستو یہ تھا دست و محاورے فرنس میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہروانی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اردو کا اور انگلیش کے رامر کا آپ کو ویڈیو ملتا رہے تاکہ آپ لوگ اگزام کے اچھے سے تیاری کر پائیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں یعنی کہ شیئر کریں جو بھی اگزام کے تیاری کر رہے ہیں میٹرک کے تیاری کر رہے ہیں یا پھر انٹرمیڈیٹ کے تیاری کر رہے ہیں یا پھر ادھر کوئی کمپیٹیشن لیول کے تیاری کر رہے ہیں جس میں اردو آتا ہے تو بھائی یہ جو ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو بھی تاکہ اس کو بھی اسے فائدہ پہنچے تو اپنی بات کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں